ورطمان میں یہاں نماز نہیں ہے اور ایسی عمارتیں اگر وہ آج اپنی اندر نہیں لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت جلدی دھراشائی ہونے والی ہے یہ ہو جائیں پرانے مغلو کے سمیہ میں جو مسجدیں یا کوئی بھی عمارت بنوائی جاتی تھی ان کی دیواروں کی چوڑائی بے حساب موٹی آکار میں رکھی جاتی تھی میں نے ابھی آپ کو دکھایا افسر خان کا گمبت جو کہ ان کا مقبرا ہے اور میں نے آپ کو دکھائی افسر خان کی مسجد جو کہ یہ ہے اور بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ مجھے اس کے برابر میں افسر خان کا جو رہنے کا اسطان تھا محل تو نہیں کہہ سکتے لیکن محل سے کم بھی نہیں ہے پرانے ٹائم میں اس طریقے کا عمارت بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر افسر خان جو نواب کے مغل کے پدادکاری تھے یہ وہاں یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ ان کے رہنے کی جگہ تھی یہاں وہ رہا کرتے تھے افسر خان یہاں رہتے تھے اور انہوں نے یہاں پر رہتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے برابر میں جو مسجد ہے وہ اس مکان سے جو یہ بنا ہوا ہے اس سے اوچائی بھاگ میں بنا ہوا ہے کیونکہ بہت بڑی بات ہے یہ ان کی سوچ یہ رہی ہے کہ اللہ کا گھر بہت اوچا ہونا چاہیے ان کا رہنے کا اسطان نیچا تھا اور برابر میں انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی جو کہ بہت اوچائی پر ہے چبوترہ ہس لگ بھگ پانچ فٹ اوچا ہے اس کے بعد کم سے کم تیس پہتیس فٹ اوچی یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے برابر میں افسرخہ کا مزاد ہے اب دیکھئے میں چلتا ہوں جہاں افسرخہ رہتے تھے تین دروازے ہمیں کھلے دکھ رہے ہیں ایک یہ دروازہ رہا ایک یہ دروازہ ہے اور ایک یہ دروازہ ہے باقی یہاں پر بند کر دیا گیا ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کی یہ بعد میں بند کیا گیا ہے چاہے ان کے ہی دوارہ بند کیا گیا ہو کیونکہ انہیں کوئی سوویدہ اس طرح سے لگ رہی ہوگی کہ اس کو بند کرنے میں سوویدہ ہے اب یہ اندر جا کے دیکھتے ہیں کارن پتہ کرتے ہیں کہ اس کا بند کرنے کا کارن ہے تھا کیا آئیے دوستو مین دروازہ ہم چلتے ہیں اندر یہ دیکھئے میں آ چکا ہوں افسرخہ کے مکان کے اندر بہت ہی اچھا محل لگ رہا ہے یہ بھی بلکل محل ہے جس میں افسرخہ کا پریوار رہتا تھا اور آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں وہ اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر انہوں نے رہن سہن کا انتظام کر رہا ہوگا اور کافی جگہ ہے بہت وشال آکار میں ہے بہت ہی بڑے آکار میں ہے اور پتھروں سے بناوا یہ ہے اور بہت موٹی موٹی اس کی دیواریں ہیں ایک بات مجھے بہت خاص لگ رہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ کافی نیچا ہے اور جتنے بھی دروازے بنے ہوئے ہیں امارت کافی اوچھی ہے لیکن جو دروازے بنے ہوئے ہیں وہ کافی نیچے آکار کے بنے ہوئے ہیں اس کا سندیش یہی ملتا ہے کہ اپنے گھر میں اگر داخل ہو تو جھک کر ہو اللہ سے ڈروں اللہ کے آگے جھکو دنیا کے آگے بھی جھکو جتنا جھکوگے اتنا اوچھا مانا جاؤگے لیکن جتنا تنوگے اتنا نیچے گروگے دوستو مغلوں کی سوچ بھی کچھ کچھ ایسی ہی تھی کہنے کو تمہیں مغل تھے لیکن دھرم اور مذہب پہ چلنا وہ سب سے پہلے ضروری سمجھتے تھے آئیے دوستو میں دکھاتا ہوں آپ کو ادھر کا حصہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جو کہ افسر خان کی بنوائی ہی مسجد کی طرف کھولا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کی طرف سے راستہ نیچے کو جہاں افسر خان رہتے تھے اس طرف کو یہ راستہ جا رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حصہ بھی چھتی گرست ہو چکا تھا تو اس کی بھی پراتت ویبھاگ نے مرمک کرا رکھی ہے اور بہت اچھا ہے یہ اور میں کامرمنٹ سے کہوں گا یہ بار چھت وغیرہ سب دکھائے اس کی مکان کی اور جو میں اسے قلعہ کہوں گا چھوٹا افسر خان کر رہنے کا جو اس تھان تھا جگہ تھی وہ یہی ہے اب دیکھتے ہیں جو کی تین در کھلے ہوئے ہیں ادھر اور تین در کھلے ہوئے ہیں ادھر اور یہ جگہ جو تھی یہ در بند ہوئے ادھر بھی در بند ہے ادھر بھی دروازہ بند ہے لیکن یہاں مجھے نشانی لگ رہی ہے کہ یہاں دروازے کی نشانی ضرور تھی کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے کی نشانی دکھائی دے رہی ہے جو کی باد میں اس کو بند کر آیا رہا ہے انہی کے دوارا انہی کے سمیں یہ بند ہوا ہوا ہے کیونکہ جو پتھر یہاں استعمال ہے وہی پتھر یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے اس لیے مجھے آبھاس ہے کہ اسی سمیں یہ بند کر دیا رہا ہے تاکہ ان کے گھر کی آڑ بھی ضروری ہے اور ان کا پریوار اس چھیتر میں زیادہ تک رہتا ہوگا سوتا ہوگا یا بیٹھتا ہوگا آئیے دوستو چلتے ہیں آپ دوسری دیشہ سے باہر یہ ہم آ چکے ہیں اور ایک چیز بتاؤں میں آپ کو افسر خان ایک جمعیدار شخص تھے اس سمیں جو افسر والی مسجد افسر والا گمبد آپ نے دیکھا ہے ہم جس چھیتر میں چل رہے ہیں وہ چھیتر بھی بہت خاص ہے یہ دیکھئے ہم آ چکے ہیں گمبد اور مسجد کے بیک سائیڈ میں یہ جو چھیتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر بنا ہوا ہے یہ بھی ایک پراشین ہے لیکن بہت خاص ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں رہنے کا ایک کمرے بنے ہوئے ہیں پرانے ٹائم کے جو چینل بھی لگے ہوئے ہیں دیکھیں گیٹ لگے ہوئے ہیں آج کے سمیں کے لوگ اس میں رہ رہے ہیں اپنا گزر بشر کر رہے ہیں لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ جس سمیں ہمائیو کا مکبرہ بنوایا جا رہا تھا تو جو لوگ اس کو بنوانے کے لیے مستری تھے مزدور تھے یا اس سمیں کے انجینئر کہہ لو وہ لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے یہ چھیتر جہاں میں کھڑا ہوں یہ ان کا رہنے کا چھیتر تھا اور وہ یہاں رات کو رہا کرتے تھے یہ گیٹ بھی انہوں نے بنایا ہے ان مزدوروں نے جو ہمائیو کے مکبرے میں کام کرتے تھے وہ لوگ یا ان کا پریوار یا وہ مزدور لوگ ان کمروں میں رہت کرتے تھے اور ایک چیز اور بتاؤں جو بڑی بڑی بلڈنگ بنتی تھیں تو اس سمیں کرینے نہیں تھیں کچھ نہیں تھا ایسا سادھان جو بڑے بڑے پتھر بلوک اٹھایا جائے وہ کام ہاتھیوں دوارہ کروائے جاتا تھا یہاں پر ہاتھی بنتے تھے جو پتھروں کو اٹھاتے تھے اور یہاں مزدور رہتے تھے یہ ہمائیو کا مکبرہ جنہوں نے بنوائے تھا وہ لوگ ان کی رہنے کی ویوستہ یہاں پر تھے دوستو بہت خاص ویڈیو میں نے آپ تک پہنچائی ہے بہت محنت کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کا پیار اور صحیح مجھے ملتا ہے میں اخلاق مہروان میں نے دکھایا آپ کو افسر خان کی مسجد افسر والا گمبت اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہاں کام کیا ہے مزدوروں نے ان کی رہنے کی ویوستہ جگہ یہ سب میں نے آپ کو دکھائی میرا چینل انوخی منظر آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل انوخی منظر کو سسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کمینڈز اور شیئر بھی کریں Thank you